ہربجن سنگھ کی اہلیہ نے وضاحت کر دی کہ ان کے شوہر نے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کی حمایت کیوں کی ہربجن سنگھ نے اپنے ناکدین کو جواب نہیں دیا لیکن ان کی بیوی سامنے آئی اور اپنے شوہر کا دفاع کیا کرکٹر ہربجن سنگھ کی اہلیہ گیتہ بسرا نے کرونا وائرس بہران کیلئے شاہد افریدی کی فاؤنڈیشن کو اتیہ کرنے کے بعد اپنے شوہر کو ہندوستانیوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنے پر خاموشی توڑ دی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہربجن محبے وطن ہیں اور وہ اس مقام پر رہنا پسند نہیں کرتے جہاں انہیں ایک نیک اور اچھے عمل کی وضاحت کرنی پڑے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہندوستان کے لیے جیتے ہیں اور ہندوستان کے لیے ہی مریں گے ان کا ملک پہلے آتا ہے وہ جب بھی کرکٹ کھیلتے رہے تو اپنے ملک کے لیے کھیلتے رہے انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہندوستان ہربجن سنگھ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شاید افریدی کی مدد کی کیونکہ دونوں کرکٹر برسوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں گیتا بسرا نے کہا کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنے تمام پرستاروں تک یہ پیغام پھلانے کی کوشش کی کہ اور زیادہ لوگ اس نیک کام کی حمایت کرنے کے لیے سامنے آئیں گیتا نے کہا کہ ہمیں مذہب کو اس سے دور رکھنا چاہیے یہاں تک کہ کرونا وائرس بھی مسلمان یا ہندو میں انتیازی سلوک نہیں کر رہا تو ہم انسان ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر وہ کسی دوسری ٹیم جیسے ویسٹرن ڈیز یا انگلینڈ سے مدد مانگتے تو کیا وہ ٹھیک ہوتا اور پاکستان کی مدد کرنا غلط کام ہے یاد رہے نہ صرف ہربجن سنگھ بلکہ یوبراج سنگھ کو بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں شاید آفریدی کی حمایت کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ایک ویڈیو بیان میں دونوں کھلاڑیوں نے لوگوں کو آفریدی کی فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت کی تاقید کی اور دوسرے کرکٹرز کو بھی ایسا کرنے کو کہا لیکن ہندوستانیوں نے ان پر پاکستان کی مدد کا الزام لگا کر تنقید کی یوبراج نے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ انسانیت کی مدد کرنے کے معاملے میں ہندوستانی اور پاکستانی تفریق کیسے آ گئی انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی کوشش کی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے اپنے ممالک میں صحت کی دیکھ پال کر کے لوگوں کی مدد کریں ہربجن سنگھ نے اپنے ناکدین کو کوئی جواب نہیں دیا لیکن اب ان کی اہلیہ اپنے شوہر کا دفاع کرنے سامنے آ گئی ہیں موسیقی